السلام علیکم دوستو سولر پینلز کے تاثیر ریٹس کیا ہیں سولر مارکیٹ کی سٹویشن کیا ہے ڈیمارڈ کتنی ہے اور پیچھے سے سپلائی مال کتنا آ رہا ہے اور سب سے اہم بات دوستو سولر کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے جو ہماری پریڈکشنز تھی پچھلی ویڈیوز میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سیم ہماری پریڈکشنز کے مطابق ریٹس چل رہے ہیں جو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں پچھلی کچھ ویڈیوز سے تو چلیں تازم ریٹ لسٹ میرے پاس اس وقت موجود ہے آپ کا سنگل گلاس داکومنٹڈ والے سولر پینلز اس کے علاوہ بائی فیشل سولر پینلز کی ریٹ لسٹ بھی موجود ہے ڈبل گلاس جو داکومنٹ سولر پینلز کی ریٹ لسٹ بھی موجود ہے پی ٹائپ آپ کے اینڈ ٹائپ تمام کے تمام جو ریٹس ہیں میں آج کی سوڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے اہم بات دوستو پی ٹائپ بہتر ہے یا اینڈ ٹائپ بہتر ہے آپ میں بہت سارے دوست ہر ویڈیو میں یہ قویسٹن پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پی ٹائپ لینا چاہیے اینڈ ٹائپ لینا چاہیے کون سا پینل ان میں سے بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ کا جو بائی فیشل سولر پینل ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ دوست پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی آج کی سوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں ریٹس بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں دوستو ریٹس میں تقریباً تین چار دن بعد اپڈیٹ کر رہا ہوں آپ دوستوں کے بیچ میں بہت زیادہ میسج آتے ہیں میں بتا بھی دیتا ہوں آپ دوستوں لیکن پھر بھی کچھ دوست میسج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ بھئی یہ جو ریٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت ایکسس کر سکتے ہیں یہ ماری ویب سیٹ ہے جے بی ایم ایس ٹوٹ پی کے آپ نے کرنا سمپل یہ ہے گوگل پر جانا ہے جے بی ایم ایس ٹوٹ پی کے لکھنا ہے آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آجائے گی ادھر سے آپ تمام سولر پینلز کے ریٹس چاہے آپ کا جنکو ہے جے ہے لونچی ہے کینیڈین ہے جو بھی آپ کا سولر پینل ہے جس بھی کمپنی کا ہے اس کے ریٹس چیک کر سکتے ہیں مختلف پیسیفکیشنز میں ان کے ریٹس دیئے گئے ہیں پروات کے حساب سے بھی ریٹ دیئے گئے ہیں پر پینل کے حساب سے بھی ریٹ دیئے گئے ہیں تو کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس میں ریٹ لسٹ میں جو ہے ریٹس دیکھنے کو ملیں گے باقی آنے والدنوں کے حوالے سے اور دوسری جو انفرمیشن ہے وہ ہم آپ کو ویڈیوز کے ذریعے دیتے رہتے ہیں تو اس لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائچ زور کیجئے گا اور اگر آپ ہمیں فیس پر دیں تو ہمارے پیچ کو لازمی فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا اگر دوستو آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں ایک شیئر کرنا تو آپ کا بنتا ہے ویڈیو کو تو چلے دوستو اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ بھئی سولر پینلز کے تازمی ریٹس کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے اور پیچھے سے مال دڑا دڑ آ رائیس میں کوئی شک نہیں ہے چائنہ میں جو ہے بہت ہی زبردست جو مال کی تیاری ہو رہی ہے اور پیچھے سے مال بھی آ رہا ہے چائنہ میں ریٹس کم ہوئے ہیں کوئی دور آئے نہیں ہے اور پاکستان میں بھی اس کے افیکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو تو دوستو آپ کا چاہے وہ ڈبل گلاس ہے چاہے وہ سنگل گلاس ہے چاہے بائی فیشل ہے تمام کے تمام ریٹس کم ہوئے ہیں آپ کا دوستو بائی فیشل کے حوالے سے بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ بائی فیشل سولر پینل کیا ہوتے ہیں تو دوستو اب جو سولر پینل کی نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے بلکہ اب یہ بھی پرانی ہونے والی ہے لیکن پھر بھی جو دوست پاکستان میں نئے ہیں وہ لگوار ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو میں بتا ہوتا ہوں کہ بھئی دونوں طرف سے اب سولر پینل جو ہے وہ آپ کی الیکٹرسٹی پرڈیوز کرتے ہیں اوپر والی سائٹ سے تو کرتے ہی کرتے ہیں نیچے والی جو سائٹ ہوتی ہے سولر پینل کی انہوں سے بھی وہ بجلی پرڈیوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کی الیکٹرسٹی پرڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو سمپل الفاظ میں بائی فیشل جو سولر پینل ہے ان کے بارے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ بائی فیشل کا نام سنے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ بھئی پتہ نہیں یہ کون سی بلاہ کا نام ہے تو آپ کے جو پینلز ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے بجلی کرنٹ پرڈیوز کرتے ہیں اب بائی فیشل کتنا کرنٹ زیادہ پرڈیوز کرتا ہے بنسبہ دوسرا جو پینل ہوتا ہے اس سے تو بھئی تقریباً پندرہ سے تیس پرسنٹ کے راؤنڈ باؤنٹ جو ہے یہ جو ہے زیادہ بجلی پرڈیوز کرتا ہے بنسبہ جو نارمل آپ کا سولر پینل ہوتا ہے تو بائی فیشل اب کیسے کرتا ہے نیچے جو ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کے سن کی تو اس سے جو ہے وہ کرنٹ پرڈیوز کرتا ہے اگر آپ آپ کا جو سولر پینل ہے یا سولر سسٹم جہاں پر آپ نے لگوانا ہے نیچے آپ کوئی اچھا ریفلیکٹر والی سطح بنا دے اس کی تو پھر وہ تیس پرسنٹ تک بھی چلی جاتی ہے اس کی جو بجلی پرڈیوز کرنگس لائیے تا ہے ادر وائز نارمل میں آپ کو پندرہ سے بیس پرسنٹ تک جو ہے اضافی بجلی جو ہے وہ ملتی ہے تو بائی فیشل کا ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تین جار پر وارڈ کے حساب سے ریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بائی فیشل کا امید کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں این ٹائپ اور پی ٹائپ کی آپ دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ این ٹائپ بہتر ہے یا پی ٹائپ بہتر ہے تو بھئی اگر آپ پرفارمنس اور ایفیشنسی کے لحاظ سے دیکھیں لانگ ٹرم دیکھیں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ لانگ ٹرم کون سا بہتر ہے پہلے سال دونوں تقریباً سیم چلتے ہیں پی ٹائپ اور این ٹائپ دونوں چاہے وہ لونجی میں ہو چاہے وہ آپ کا جنکو میں ہو چاہے کینڈین میں ہو این ٹائپ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں آپ کو زیادہ اچھی ایفیشنسی دیتا ہے بنسبت پی ٹائپ کے پی ٹائپ بھی بہترین ہے اب ایفیشنسی کا فرق اتنا آتا ہے دوستو فرق تقریباً ایک دو پرسینٹ میکسیمم آتا ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس لئے پی ٹائپ بھی جنہوں نے لگوائے ہوئے ہیں ہم نے سسٹم پی ٹائپ پر انسٹال کیے ہوئے ہیں کروائے ہوئے ہیں تو بھئی پہلے کیونکہ پی ٹائپ زیادہ عام تھا اب این ٹائپ جو ہے وہ بھی کافی مارکیٹ میں آ چکا ہے باقی اس کو پی ٹائپ کیوں کہتے ہیں اور ان ٹائپ کو ان ٹائپ کیوں کہتے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے وہ میں ابھی کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی عام الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی پی ٹائپ کی نسبت ان ٹائپ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے پی ٹائپ کی نسبت باقی پی ٹائپ بھی اچھا ہے ہائی موسکس میں اگر آپ جاتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کچھ آپ کے برینڈڈ میں اگر آپ دیکھیں سولر پینلس کے ریٹ تو جے اگر بات کریں سنگل گلاس میں داکومنٹس والد سولر پینلس تو اکاون روپے پر وارڈ کے ساتھ اس کا ریٹ چل رہا ہے اور اگر آپ ڈبل گلاس بائی فیشل میں چلے جاتے ہیں جے میں تو تقریباً چوون سے پچپر روپے اس کا پر وارڈ کے ساتھ ریٹ چل رہا ہے یعنی کہ تین سے چار روپے آپ سے چل رہا ہے اور لونجی میں اگر آپ دیکھیں تو لونجی میں پچاس سے بامن روپے تک آپ کو سنگل گلاس جو ہے ڈاکومنٹس اچھے سولر پینل جو ہے مل رہے ہیں اس میں بھی بائی فیشل میں اگر آپ جائیں گے تو دو تین روپے آپ کے اضافی چارچ ہوں گے آپ کو باقی اگر آپ دیکھیں جے اے کا پانچ تو تیس وارڈ کا اگر سنگل گلاس آپ پینل لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو ستائی سے ساڑھے ستائیس ہزار روپے کی رینج میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ دوستو لونجی کا بہن نے آپ کو بتا دیں جنکو کے اگر بات کریں جنکو کا نارمل جو پینل ہے اس کا ریٹ بھی پچاس سے باون روپے کی رینج میں ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے اور اگر آپ پانچ سو پچاس وارڈ کا جنکو کا پینل لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو ہائیمو سکس اگر آپ پانچ سو ستر وارڈ کا پینل لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو اکتیس سے باتیس ہزار روپے کی رینج میں ملے گا جنکو اینڈ ٹائپ میں اگر آپ دیکھیں تو جنکو اینڈ ٹائپ میں آپ کو پانچ سو پچھتر وارڈ کا جو پینل ہے یہ بھی تقریباً آپ کو اکتیس سے باتیس ہزار روپے کی رینج میں دیکھنے کو ملے گا اور تو دوستو لونجی ہائیمو سکس اور جنکو میں اینڈ ٹائپ آپ کا جو پینل ہے ان کے ریٹس تھوڑے دو تین روپے زیادہ ہیں باقی پینلز کی نسبت ہے بی گریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بی گریڈ میں آپ کو سنتالی سے ستالیس روپے پنتالیس روپے کی رینج میں بھی آپ کو سولر پینل کے رینج میں دیکھنے کو ملیں گے اور پانچ سو پچاس وارڈ کا جو ایک پینل بڑے برینڈ کا بی گریڈ وہ تقریباً آپ کو چھبی سے ستائیس ہزار روپے کی رینج میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طرح کینیڈین میں اگر آپ دیکھیں تو کینیڈین میں جو ریٹس چل رہے ہیں ٹاپ کون سولر پینل کے ریٹس کی بات کی جائے تو یہ تقریباً پچپن روپے پر وارڈ کے ساتھ سے چل رہا ہے اور کینیڈین اگر آپ نارمل سولر پینل کی بات کریں سنگل گلاس ڈاکومنٹڈ ایک گریڈ سولر پینل کی تو یہ تقریباً پچاس سے باون روپے کی ریٹس میں یہ بھی اس کا بھی ریٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تاتھی ریٹس سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ایک سو دو روپے مزید جو ہے پر وارڈ کے ساتھ سے سولر پینل کے ریٹس میں ٹرم میں جو ہے الیکشنز کے بعد ان کے ریٹس میں تھوڑا سا اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ایک تو آپ کی ڈیمانڈ بڑے گی دوسرا آپ کا اگر الیکشنز کے بعد جو ہے ڈالر کے ایٹ بڑھتا ہے مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے تو پھر ان کا افیکٹ جو ہے سولر پینل کی پر ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تاتھی ریٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیا اللہ حافظ